نمسکار کسان ساتھیوں امیجنگ کسان کے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے کسان ساتھیوں آج سے میں ایک سیریز شروع کر رہا ہوں اس کا نام میں نے دیا ہے ویواری کھیتی کیا ہے یہ ویواری کھیتی اور کیوں میں نے اس کو نام دیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ سیریز قریب بیس ویڈیو میں پوری ہوگی کم سے کم اور یہ سیریز ان کسانوں کے لیے ہے جو کھیتی میں اور یا فارمنگ میں ہوتی کلچر میں کچھ تھوڑا سیکھنا چاہتے ہیں میں کوئی ایگری کلچر یا ہوتی کلچر کا ویگینک نہیں ہوں لیکن کچھ ایسے پروفیسرز جو بہت اچھے ہیں ان کے کونٹیکٹ میں رہتا ہوں ان سے چرچہ کرتا ہوں اور ان کی جو کلسٹ بھاسا ہے جو وہ اسٹوڈینٹس کے لیے تیار کرتے ہیں اس میں سے اسے پڑھ کر اور اس میں سے چھاٹ کر ان کی پرویسن سے اسے میں آپ لوگوں کے لیے ایک سادھان سبدوں میں پرستوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ میرا ایک پریاس رہے گا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں انبھیگیا ہیں اور اسی لیے یہ میں نے اس پر ایک سیریز بنانے کا یعنی سرنکھلا بنانے کا کاریے کیا ہے مجھے پتہ نہیں اس میں بیس ویڈیو آئیں گی یا اٹھارہ رہ جائیں گی یا پچیس ہوں گی سرنکھلا کا مطلب ہے کہ یہ ان فائنائٹ تک جا سکتی ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہوگی ویباری کھیتی میں ہم جو ہے ایک کھیتی کی بات کریں گے ہم کیول کھیتی کی بات کریں گے ہم باغوانی کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ میں یہ کس پرکار کی کھیتی ہے ہم جو بھی آپ جیوک کہیں گے اس کو یا رسائنک کہیں گے ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو چیزیں ہم اگاتے ہیں اس میں ہمیں کون کون چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو ہمارا یہ پرپج نہیں ہے کہ میں جیوک کروں گا میں رسائنک کروں گا سب سے پہلا میرا ادیش ہے کہ ہم جو بھی اگائیں اس کو اگانے کا ایک طریقہ ویبھارک ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اور ان سب کے مول میں ہے ہماری جمین جسے ہم شویل کہتے ہیں اور اس جمین کو سمجھنے کے لیے جو ویجیان ہے وہ ہے ہماری ایگرونومی آپ کو اس کو بلکل دھیان نہیں رکھنا ہے جو کلیس سبد ہے ان کو بلکل دھیان نہیں رکھنا ہے آپ کو سادھان سبدوں میں سمجھنا ہے اور ہمیں جو مین چیز چلے گی ہماری اس سویل کے اوپر چلے گی یعنی جمین ہماری کیا ہے جمین ہماری دھرتی ماتا ہے جب بھی ہم کوئی ویگینک ویشے پر بات کرتے ہیں اور کسی بھی ویشے پر بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں پریوگ ہونے والے سبد اور یعنی کہ اس کی سبدہ ولی پر ہمیں اچھی طرح سے سمجھ ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی سبد کا پریوگ کرتے ہیں تو اس کا ارد کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آج سبدہ ولی کی بات کروں گا اس سریز میں سبدہ ولی میں ہم جو آج یہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے بائیولوجیکل ایجنٹس یہ جو میری سبدہ ولی ہے یہ بائیولوجیکل ایجنٹس پہ ہے جب میں بائیولوجیکل ورڈ اس کو کہتا ہوں اس کو جو ہے نا اگر آپ دیکھو تو اس کو ہم بائیو ایجنٹس بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں نے سنا ہو اگر اس بائیو ایجنٹس کا ہم سندھی بھی چھید کرتے ہیں اس میں دو سبد آتے ہیں ایک بائیو جس کا ارد ہے بائیولوجیکل اور ایک ہے ایجنٹس بائیولوجیکل کا ارد ہے کہ اس میں جیون ہے یعنی یہ جیو ہے اور یہ جیو کیا چیز ہے جب بھی میں بائیولوجیکل کا بات کروں گا تو وہ سکسم جیوی ہوں گے سکسم جیوی ایسے چھوٹے چھوٹے جیوان ہوتے ہیں جو کی جنہیں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور وہ جمین کے اندر کاریے کرتے ہیں جب کوئی وہ کاریے کرتے ہیں تو ان کو ہم کرتا بھی کہتے ہیں ویسے ایجنٹ کا مطلب دلال کہا گیا ہے لیکن میں سکسم جیوی جو ہماری جمین میں کاریے کرتے ہیں اور ہم کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو ہم کرتا کہتے ہیں یعنی کہ ہم سادھارن سبدوں میں ان کو بائیو ایجنٹس کہیں گے اگر آپ بائیو ایجنٹس کو ڈھونڈو گے گوگل پر یا کہیں بھی تو وہاں پر بائیو کنٹرول ایجنٹس بھی آئے گا لیکن میں نے آپ کو ایک اس طرح سے سمجھانے کا پریاز کیا ہے کہ آپ کو بعد میں جب ہم اس کو بات کریں گے اس کی سریز میں بات کریں گے تو آپ کو سب چیزیں بڑی سادھارن طریقے سے سمجھے آتی چلی جائے گے تو ہم نے پہلا سبد آپ کو کیا کیا بائیو ایجنٹس وہ ہم نے بتا دیا سبد ہم یہی استعمال کریں گے ہم جیوکارک جیویک ہیں سکسن جیوی یہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو بائیو ایجنٹس میں ہم بات کریں گے ایک ہے بیکٹیریا اور دوسرا ہے ہمارا وائرس اور تیسرا ہے ہمارا فنگس ہمارا پورا جو ادیس سے ہے یہ جو سرنکلا نکلے گی یہ ان تین پر آدھاریت ہوگی جب میں بیکٹیریا کروں گا تو جو ہی جیوانوں ہیں یہ تین پرکار کے ہم ان پر بات کریں گے ایک ہوں گے بیکٹیریا ایک ہوں گے وائرس جسے ویسانوں بھی کہتے ہیں ایک ہوں گے فنگس جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی اس کو پیڑ کو فنگس ہو گئی یا اس کی جڑوں میں فنگس ہے یا ہمارے ہاتھ میں بھی فنگس ہو جائے آدمی کو بھی فنگس ہوتی ہے تو یہ جو بائیو ایجنٹس سے جب بات کریں گے ہم تین کی کریں گے یہ ہیومن میں بھی ہوتے ہیں یعنی منوشیہ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایگری کلچر میں بھی ہوتے ہیں جو ہمارا ٹوپک ہے جو بیشے ہے وہ ہیومن پر بلکل نہیں ہے ان بائیو ایجنٹس سے ہیومن کے ٹریٹمنٹ میں بھی ان کو کام میں لائے جاتا ہے اور ہیومن کے ڈسٹیکشن یعنی اسے ختم کرنے کے لیے بھی کام لائے جاتا ہے جسے ہم بائیولوجیکل وارفیر یا جیسے کہتے ہیں ایٹم یہ سب چیزیں کی کرتے ہیں جیسے کوویڈ چلا ہے کوویڈ ایک وائرس ہے کوویڈ ایک وائرس ہے جسے جان پور گر چھوڑا گیا تھا کہ یہاں پر اس کو ان پرٹیکولر آدمیوں کے ہو جائے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ویسےس دیش نے کیا تھا اور جس سے پوری دنیا پریسان ہو گئی تھی ہمارا یہ اُد دیش سے نہیں ہے ہمارا کیول جو ہماری باؤنڈری ہوگی ہے ہمارا جو بات کا جو ہمارا چھیتر ہے وہ کیول ایگری کلچر ہوگا یعنی کہ کھیتی باڑی ہوگی کھیتی باغوانی ہوگی اور اس میں ہم ان تین کی بات کریں گے بیکٹیریا کی بات کریں گے وائرس کی بات کریں گے ان کی ہندی میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے ویشانوں بھی کہتے ہیں جیوانوں بھی کہتے ہیں اور اسے فپوند بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اتنے کٹھن سبد استعمال نہیں کریں گے یہ تو ہو گئے وہ سبد جو میں آگے پریوگ کرنے جا رہا ہوں کہ بائیو ایجنٹ جب میں کہوں گا ہم ان تین بائیو ایجنٹ کی بات کریں گے اور وہ کیول ایگری کلچر میں کام آئے گے اب میں نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ یہ جو بائیو ایجنٹ سے ہیں یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح سے دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بائیو کنٹرول ایجنٹس جو آپ کو ادھکتر ملے گا اور دوسرے ہوتے ہیں بائیو فرٹیلائزر بائیو کنٹرول ایجنٹس یعنی کہ جو آپ کی جو کھیتی سے سمبندیت پیڑ پودے جو بھی چیز ہے جمین ہے اس کے اندر ہے میں اسے پروٹیکٹ کا کام کرتے ہیں یعنی اس کی سرکسہ کا کام کرتے ہیں ایگری کلچر میں کیا ہوتا ہے ہماری فصلے ہوتی ہیں پیڑ ہوتے ہیں تو ان کی سرکسہ کے لیے جو یہ سکھ سمجھیوی ہیں یہ کام کرتے ہیں انہیں ہم بائیو کنٹرول ایجنٹس بولتے ہیں اور جو بائیو فرٹیلائزر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گروہ پر موٹر یعنی جو ہماری بڑوار یا ادھک پیداوار دلانے میں سہیک ہوتے ہیں جو پودھوں کو سوست رگنے میں سہیک ہوتے ہیں انہیں ہم گروہ پر موٹر کہتے ہیں جو یہ بائیو کنٹرول ایجنٹ ہے جو سرکسہ میں کام کرتے ہیں اس میں جو مکھتیں ہمارے آتے ہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں ٹرائیکوڈرما ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے دوسرا ہے بابیریہ بشیانہ تیسرا ہے سوڈو مناس چوتھا ہے میٹاریجیم اینیسے پولی پانچوہ ہے بیسیلس سبڈلیس چھٹا ہے بیسیلس تھورنجسس اور شاتوہ ہے پیسیلومائیسیس لیناسینس مکھتیں ہم ساتھ کاریہ کرتے ہیں اس پر میں نے دو ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں جو کی بہت پسند کی گئی ہیں اب میں ان کی بیسکس اور ان کی ایڈوانس دونوں چیزوں پر بات کروں گا کسان ساتھیوں اس ویسے پر میں نے پچھلے دو مہینے سے پڑھ رہا ہوں اور تیاری کر رہا ہوں اور اچھی طرح سمجھنے کے بات میں جو بھی چیز میں بولوں گا میں آپ کو اس کے ریفرنس دوں گا اور اس کے پرمان بھی دوں گا یہ ہمارے پروٹیکٹر کا کام کرتے ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں بائیو کنٹرول ایجنٹس اب آتے ہیں ہمارے بائیو فرٹیلائیجر بائیو فرٹیلائیجر کو مکھتا ہم ایک کرے کہتے ہیں نائٹروجن فکسنگ دھیان رکھئے ان میں کسی میں بھی کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ سارے جیوک ہیں نائٹروجن فکسنگ دوسرا ہوتا ہے پوٹیشیم موبیلائیجنگ یا سولوبیلائیجنگ تیسرا ہے تیسرا ہے فوسفیٹ موبیلائیجنگ یا سولوبیلائیجنگ اور چوتھا ہے جینک موبیلائیجنگ کہہ دو یا سولوبیلائیجنگ کہہ دو اس میں میں ادھیک چکر میں نہیں پڑھوں گا دونوں اگر آپ پورا اس کی کوئی بھی بک دیکھیں گے یا آپ گوگل پر سرچ کریں گے یا پیپر پڑھیں گے تو دونوں سب دستعمال ہوتا ہے موبیلائیجنگ بھی اور سولوبیلائیجنگ اور ایک اس میں مکھیتہ ہوتا ہے مائی کو رائیجا یہ ایک فنگائی ہوتی ہے فنگی ہوتا ہے یہ اتنے مہتوپون ہے کہ جس دن آپ ان ساتھ کو اور یہ پانچ ان کو سمجھ لوگے تو آپ کی جو لاغت ہے وہ کم ہو جائے گی میں وشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آدھی ہو جائے گی اور آپ کی فصل میں بڑھتری ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ پرمان کہہ رہے ہیں اور کسان ساتھیوں پچھلے دو سال سے میں ان کے پریوک کر رہا ہوں اور کافی حد تک یہ دیکھا ہے کہ ان کا پریوک کس پرکار سہائک ہوتا کسان ساتھیوں یہ تھا آج کا بھاگ ایک جس میں میں نے کیول یہ بتایا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس رنکلا میں کس ویسے پر بات کر رہے ہیں اور جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ میری شروع ہوگی ان بائیو ایجنٹ بائیو کنٹرول ایجنٹ سے جو سیکنڈ بھاگ ہوگا وہ ہم بات کریں گے بائیو کنٹرول ایجنٹ سے یہ جو ساتھ بائیو کنٹرول ایجنٹ ہیں یہ کیا ہیں کس پرکار پریयوک کرتے ہیں اور یہ کس فورم میں ملتے ہیں اور کس کے کیا فائدے ہیں یہ سب چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا دیکھتے رہیے ویواری کھیتی امیجنگ کسان چینل پر کسان ساتھیوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک آج چینل بتا رہا ہوں جو اس سے ادھر ڈیٹیل میں جا رہے ہیں میں اس میں کیول پچیس پرسنٹ بھی نہیں بتا رہا ہوں میں سادھارن چیزیں بتا رہا ہوں جو کی کسانوں کو سمجھ نہیں چاہیے میں اس میں کوئی بھی فیمیسٹری نہیں پڑھا رہا جو ویڈیو چینل ہے اسے دیکھنا نہ بھولیے اس کا نام ہے امیت بھٹناغر کلاس جی ہاں امیت بھٹناغر کلاس یہ میری اس پوری سرنکھلا کا ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے اس کی جڑ ہے امیت بھٹناغر کلاس جو چلاتے ہیں وہ ہیں پروفیسر امیت بھٹناغر جو ایگرونومی کے پروفیسر ہے اور جو جی بی پنت یونیورسٹی ہے پنت نگر اتراخر میں اس میں کاریے کرتے ہیں اور میری ان سے چرچہ ہوتی ہے بہت ہیلپ آدمی ہے آپ اگر اس سے ادھگ یا اس کے بارے میں کوئی سن سے ہو جاننا چاہیں تو آپ امیت بھٹناغر کلاس کھولے گا اگر آپ کو اس کے کرسی بیجیان میں تھوڑی بھی روچی ہوگی تو آپ ان کو دیکھنا نہیں بھولے گے اسی کے ساتھ بدہ لیتا ہوں دھنیواد نمسکار جائے ہن جائے بھارت بندے بات بھٹنیواد